کراچی غیر قانونی تعمیرات خلاف آپریشن صدر مملکت کا متاثرین کو صاف جواب صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی کا کہنا ہے کہ سرکاری محکموں کی ملی بغت سے رفاہی پلوٹوں کو رہائشی بنایا گیا چیف جسٹس نے غیر قانونی تعمیرات روکنے کے احکامات جاری کیے ہیں بحریہ ٹاؤن میں ہنگامہ رائی جلاو گہراو گیارہ ملزمان گرفتار ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں ہنگامہ رائی جلاو گہراو کے الزام میں چھ ملزمان کو پہلے پلس کے حوالے کیا گیا مزید پانچ ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے بھارت سے تربیت یافتہ دو دہشتگرد گرفتار واس جلیل اور انیز ایڈوکیٹ سے رابطوں کا انکشاف سی ٹی ڈی نے بھارت سے تربیت یافتہ دو دہشتگردوں کو میر پرخواست سے گرفتار کر لیا ملزمان نے واس جلیل اور انیز ایڈوکیٹ سے رابطوں کا انکشاف کیا ہے گورنر سندھ امران اسماعیل نانگا پربت رامہ جھیل پہنچ گئے گورنر سندھ نے نانگا پربت سے عوام کے لیے پیغام دیا کہ ہم امریکہ اور یورپ جا کر اپنے پیسے ضائع کرتے ہیں پاکستان میں بہت خوبصورتی ہے اس وقت بھی یہاں کا درجہ حرارت منفی میں ہے اور یہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے ذاتی جھگڑا موت کا سبب بن گیا تیموریا کے علاقے بفر زون میں ذاتی جھگڑا خون خرابے میں بدل گیا جس کے بعد پولس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ذرائع کے مطابق کیبل پارٹنرز کا پیسوں کی لیندین پر جھگڑا ہوا تھا معلوم نہیں چھبیس عرب روپے کی ویکسین کہاں گئی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ملک میں ویکسین کے قلط پر لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ چھبیس عرب روپے کی ویکسین کہاں گئی افغانستان میں امن کا واحد راستہ اسلامی نظام ہے طالبان کا کہنا ہے کہ وہ امن مذاکرات کے لیے پر عظم ہے تاہم افغانستان میں ایک حقیقی اسلامی نظام ہی جنگ کے خاتمے اور حقوق کو یقینی بنانے کا واحد راستہ ہے کشمیری رہنماؤں کی موڈی سے ملاقات تیہ خصوصی درجے کی بہالی کا مطالبہ متوقع ہے کشمیری سیاستدانوں کی بہارتی وزیراعظم نرندر موڈی سے ملاقات تیہ پا گئی ہے جس میں وہ جمبو و کشمیر کی خودمختاری کی بہالی کا مطالبہ کریں گے کشمیری رہنماؤں جنمرات کو نرندر موڈی سے ملاقات کریں گے یونس خان قومی ٹیم کے بیڈنگ کوچ کے عہدے سے مصطافی پاکستان کرکٹ بورٹ اور مردوں کی قومی کرکٹ ٹیم کے بیڈنگ کوچ یونس خان نے باہیمی طور پر راہیں جدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا پی ایس ایل کے پہلے ایلیمنیٹر میں ظلمی کامیام دفاعی چیمپین کراچی کنگز کا سفر تمام پی ایس ایل کے چھٹے ایڈیشن کے پہلے ایلیمنیٹر میں پشاور ظلمی نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پانچ وکٹو سے فتح حاصل کر گئے دفاعی چیمپین کراچی کنگز کو ایونٹ سے باہر کر دیا اور پی ایس ایل کی تاریخ میں ملتان سلطان پہلی بار فائنل میجر کا بنانے میں کامیاب ہو گئی ٹک ٹاکرز اور ادھکار مختلف چیزیں ہیں انہیں ملانے سے نقصان ہو رہا ہے موڈل مزبان و ادھکارہ مطیرہ کا کہنا ہے کہ حالیہ دور میں سوشل میڈیا سٹارز اور ادھکاروں میں کوئی فرق نہیں رہا جس وجہ سے شو بیس انڈرسٹری کو بڑا نقصان ہو رہا ہے اور آنے والے وقت میں اس کے مزید نقصانات سامنے آئیں گے پہاشی پھیلانے انسانی سمنگلنگ کے الزمات میں پانچ ٹک ٹاکرز کو قید کی سزا مشرق وستہ کے ملک مصر کی عدالت نے فوجداری مقدمے میں دو معروف خاتون ٹک ٹاکرز سمید مجموعی طور پر پانچ ٹک ٹاکرز کو ملک میں فہاشی پھیلانے اور انسانی سمنگلنگ کے الزمات میں قید اور جرمانے کی سزا سنا دی